بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم احمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے وی لاغ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اب جرنیل کیا چاہتے ہیں اور ان کا نیکس پروگرام کیا ہے اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مار سکتا یہ بڑا مشہور ڈیالوگ تھا مولا جڈ کا سلطان رائی صاحب نے یہ ادا کیا تھا اس کا کیا مطلب ہے قادی فائد عیسیٰ نے پہت بری طرح ہتھیار ڈالے ہیں اور آج قادی فائد عیسیٰ نے جو چاپنوسی کی ہے جتنا وہ دبے ہوئے تھے جتنا انہوں نے اپنا تھوکا مدے سے چاٹا وہ آپ کو بتاؤں گا اور کے پی کے کا وزیرعالہ وہ علی امین گنڈاپور ہے یا چیف سیکٹری ہے یہ ہمارا وی لاغ ہے لیکن اپنے وی لاغ شروع کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی خبریں پہلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئے کے جلسہ کینسل کرنے کے بعد محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس یہ ناراض ہوئے ہیں انہوں نے جلسہ گاہ کا دورہ بھی کیا ہے وہاں لوگوں سے بات بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی جرنیل کو یا شباہ شریف کو ڈنڈے مارنے نہیں آ رہے تھے ہم جلسہ کرنے آ رہے تھے بارال انہوں نے پھر اجلاس بھی بلائے ہیں اور وہ نراض بھی ہوئے ہیں اس بات پہ اگلی خبر جو ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ آٹھ ستمبر کو اب اگلہ جلسہ ہوگا اور فیس بک پہ چال رہا ہے کہ اب اگلہ جلسہ جو ہے وہ انشاءاللہ آٹھ ستمبر کو کینسل ہوگا پی ٹی آئے کو بڑی ضرورت ہے ہوموار کرنے کی اور نوجوانوں کو آگے لانے کی اور جو نوجوانوں کو اکٹھا کر سکیں اور نوجوانوں کو مطمئن کر سکیں ورنہ میں آپ کے سامنے وی لاغ رکھتا ہوں پہلی جو سٹوری ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ چیف سیکٹری نے ایک لیٹر جاری کیا یہ کل کی بات ہے اب ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر لیں کہ علی امین گنڈپور کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اور کے پی کے میں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کون حکومت وہاں پہ کر رہا ہے چیف سیکٹری نے ایک لیٹر جاری کیا آئی جی کو اور آئی جی کو کہا گیا کہ اگر وزیرعالہ جو ہے وہ کی پی کے سے باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی اگر کوئی منسٹر وہ باہر جاتا ہے کی پی کے سے تو اس کے ساتھ بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی اب آپ اندادہ کریں کہ دو تہائی اکثریت کا جو وزیرعالہ ہے چیف سیکٹری یہ لیٹر جاری کر رہا ہے اب آپ خود اندادہ کر لیں کہ کی پی کے میں وہ کس کی حکومت ہے اور کون حکومت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پہلے والے وی لاغ میں بتا چکا ہوں کہ چالی سال تو بالکل سامنے بیٹھ کے ڈٹ کے حکومت کی گئی اور تینتی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اب لوگوں نے ووٹ دیئے اور اتنے دبا کے ووٹ دیئے پی ٹی آئے کو انہوں نے اپنا وزیرعالہ بنایا علی امین گنڈپور کو عمران خان کی چوئس تھے اور وہاں پہ یہ حالت ہے یہاں پہ آپ کر کے دیکھیں یہ جو دو نمبر وزیرعالہ ہے جو جیتی ہوئی بھی نہیں ہے جو مہر شرافت سے ہاری ہے ہر وی لاغ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ مہر شرافت نے بڑی حمد کی کہ وہ نواز شریف کی بیٹی کو دھول چٹائی وہ دیکھیں کس طرح جو ہے نا ادھر ملکہ بن کے پھر رہی ہے اب دورہ میار دیکھیں نا ریاست کا پھر کہتے ہیں جی کہ لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور وہ اپنا حق مانگتے ہیں لوگ یہاں پہ وہ کیا کر رہی ہے تھیف منسٹر وہاں پہ چیف سیکٹری لیٹر جاری کر رہا ہے جی کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی نہیں جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جائیں گے جلسے کے لیے اب تو جلسہ کینسل ہو گیا تو چیف سیکٹری نے جو ہے وہ منہ کا رکھا تھا اب آپ خود اندازہ کریں کیونکہ چیف سیکٹری کو اور آئی جی کو یہ وفاق کنٹرول کرتا ہے اور کس قسم کی حکومت کرنے دی جا رہی ہے پہلے وہ ایک بار بار ہارا ہوا وہ کنڈی وہ در گورنر لگا دیا وہ علی امین گنڈپور کے اوپر بٹھا دیا اور پھر چیف سیکٹری یہ کر رہا ہے تو اب حالات دیکھ لیں کہ حالات جو ہے وہ کس طرف جاتے ہیں کس طرف جا رہے ہیں لوگوں کی مرضی کی کیا اہمیت ہے لوگوں کی ووٹوں کی کیا اہمیت ہے اکتر میں ووٹوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا گیا اور کیا ہوا اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ سی آئی اے کی چیف آئے ہوئے تھے پاکستان اس وقت وزیر عالم تھے امران خان اور ڈی جی آئی ایس آئے تھے جنرل فیض امید بہت زیادہ کوششیں کی امریکی سفیر نے اور امریکیوں نے کہ امران خان سی آئی اے کی چیف سے ملاقات کر لیں اب سی آئی اے کا چیف آپ اندادہ کریں پوری دنیا میں جن کی دھاگ بیٹھی ہوئی ہے پوری دنیا جن کا نام سن کے کامتی ہے اور امران خان نے کیا جواب دیا امران خان نے جواب دیا کہ وہ اپنے ہم منصب سے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملیں وہ سپائے ماسٹر فیض امید سے ملیں ان کا یہی سٹیٹس ہے وہ ڈی جی آئی اے سائے سے ملیں یعنی تل لگا لیا امریکیوں نے امران خان ڈی جی جو ہے سی آئی اے سے نہیں ملا یہ بات میں نے کیوں کی آج منسٹر آئیں ایک جرمنی کی وہ وزیر آدم حوث پہنچیں اور وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا بیگ دے دیں وہ جو لیڈی بیگ ہوتا ہے پرس ہوتا ہے یا بیگ پتنی کیا کہتی ہیں خواتین جو ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ محصوفہ وہاں سے واپس مڑ گئی انہوں نے کہا میں نے ملنے ہی نہیں ہے تو پھر جی وہ بڑی منت ترلا کر کے ان کو بغیر جو ہے وہ بیگ لیے ان کو اندر داخل کیا گیا اب سٹیٹس کیا بنتا ہے وزیر آدم کا جرمنی کی وزیر سے ملنا اور پھر اتنے نکھرے برداش کرنا لیکن آپ نے دیکھ لینا ہے اس جرمن وزیر سے کیونکہ ان کی ٹانگیں شانگیں بھی نظر آتی ہیں یہ جو آتی ہیں نا عورتیں انگلینڈ سے امریکہ سے گھٹنوں سے اوپر اوپر تاکہ ان کا سکرٹ ہوتا ہے ان کی ٹانگیں نظر آتی ہیں بڑیاں چٹیاں ٹنگونیاں انہنیاں تو یہ صدر کو بھی ملے گی یہ جی اچ کے او میں بھی جائے گی آرمی چیف سے بھی ملے گی وزیر آدم سے ملنے تو وہ پہنچی ہوئی تھی بارحال اس کا کافی منت ترلہ کیا گیا اب یہ لیکن ظاہر ہے یہ ان کے مائی باپ ہیں ان کی وہاں پہ جہدادیں پڑی ہیں یہ کس کو کیا نا کر سکتے ہیں یہ اب تصویریں بنوائیں گے یہ تصویریں کال اخباروں میں آئیں گی یہی ان کی کل اوقات ہے یہ کل کائنات ہے ان کی بارحال وہ جرمن وزیر کو میرے خیال ہے کوئی توانائی کی وزیر تھی ان کو پھر بڑی مشکل سے منا کے خوش ہوں گے تو میں نے کہا یہ آپ کے میں گوشت گزار دوں بارحال کے پی کے میں بھی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی آج جو کادی فائد عیسیٰ کے ساتھ عدالت میں ہوا ہے نا اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کروائے اور خاص کر چیف جسٹس سے یعنی وہ بیسی ہوئی ہے کادی کی وہ بیسی ہوئی ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو ایک ویلوگ میں بتایا تھا کہ اللہ پاک اصول چلا آرہا ہے کہ اللہ پاک کو لوگ نہیں مانتے لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور کوئی دیری ہیں کوئی کیا اللہ پاک لفٹ ہی نہیں کراتے کہ ٹھیک ہے جی لیکن اس کا جو محبوب ہے نا رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کی جو احانت ہے نا وہ بالکل وہ برداشت نہیں کرتا اور کائی صاحب نے غلطی تو کر دی کہ جی ٹھیک ہے جی وہ پیراگراف تھا اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا آج جو کادی صاحب کے ساتھ کتے والی ہوئی ہے وہ کادی صاحب جو بندے کو لفٹ نہیں کراتے وڑائے صاحب جو وکیل تھے آپ یہاں سے اندادہ کریں کہ وہ کادی کو تم تم کہتے رہے تم جھوٹے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو تم غلط بیانی کر رہے ہو اور کادی صاحب مولانا فضل رومان کی منتیں کرتے رہے کہ آپ بیچ بچاؤ کرائیں اور آپ جوہنا بڑے ہیں اور ہر عالم کی انہوں نے چاپلوسی کی جواد نکوی صاحب کو میں بڑا اپرائٹ سمجھتا تھا لیکن جواد نکوی نے جو چاپلوسی کادی فائدی صاحب کی کی تو انشاءاللہ آج سے جواد نکوی کا ایک کلپ بھی نہیں سنوں گا میں ان کو بڑا موڈریٹ سمجھتا تھا لیکن آج بڑی پالش ماری جواد نکوی نے کادی فائدی صاحب کی حالانکہ کادی فائدی صاحب اتنا دبکہ ہوا تھا باہر لوگ تھے اندر علماء تھے اور وکیل تو تو اور تم تم کہہ رہے تھے تو وہ وہاں پہ جو ہے کادی کی وہ زبان خوشک تھی کادی ویسے بندے کو بندہ نہیں سمجھتا آپ کو پتہ ہے لیکن آج کادی نے اپنا تھوکا ہوا چاٹا جواد نکوی صاحب نے خوب پالش کی پتہ نہیں کیوں کی اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا جی کہ آپ شجاہ ہیں آپ دلیر ہیں آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں ویسے بھی خیر مجھے شک ہونے لگیا تھا جواد نکوی پہ کہ یہ بھی کوئی خاص توفہ ہے کسی کا یہاں توفے ہوتے ہیں تائرہ شنوی کی طرح تو بہرحال جی آج کادی فائدی صاحب کے ساتھ بہت بری ہوئی انہوں نے اپنے دیئے ہوئے فیصلے کو وہ کریکشن کی وہ پیراگراف حضف کیے اور اوپن کورٹ میں فیصلہ بھی نہیں ہوا یعنی چیمبر میں جا کر کیونکہ جو تھے ہنیف جلندری صاحب میرا خیال ہے انہوں کا یہی نام ہے ان کے ساتھ بھی تونتکار ہوئی اس کے علاوہ حامد رضا صاحب کے ساتھ بھی تونتکار ہوئی اور لطیف خوصہ کے ساتھ بھی یعنی شروع لطیف خوصہ تھی ہوئے کیونکہ لطیف خوصہ پی ٹی آئے کے ایم اینے ہیں اب پی ٹی آئے یا پی ٹی آئے کا ایم اینے وہ قادی صاحب کے سامنے جو ہے نا وہ یعنی اس طرح ہے کہ آپ جو ہے نا وہ شرلی کو تیلی دکھا دیں یعنی اس طرح لگتا ہے اور قادی صاحب اس طرح اچھلتے ہیں کہ ان کی کالی پینٹ میں شرلی گھس گئی ہے جس طرح بندے کی دھوتی میں شرلی گھس جائے لطیف خوصہ کو انہوں نے دیکھا اور وہ بھڑک اٹھے کہ جی پھر پی ٹی آئے لیکن اس کے بعد جو قادی صاحب کے ساتھ ہوا اور قادی صاحب کو یقین کریں اب چلے جانا چاہیے تھا اب کا کافی جو ہیں رپورٹر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اب قادی صاحب کو چلے جانا چاہیے جتنی آج قادی صاحب نے چاپ لوسی کی فضل رومان جیسے بندے کی چاپ لوسی کی جسے عام دکاندار اور عام بندہ جلسے میں ڈیزل کہتا ہے اس کی چاپ لوسی کی ان کے باپ کے ساتھ تعلق نکالا جو بھی وہاں پہ آل مارا تھا سچا جھوٹا دنیاوی ان کے ساتھ وہ تعلق نکال رہے تھے ان کے باپوں کے ساتھ تعلق نکال رہے تھے یہ بھی قائی صاحب نے بتانا ضروری سمجھا کہ میں نے چالی سال کی عمر میں حاج کیا سوئے انڈ سو بارال اچھی خبر یہ ہے کہ قائی صاحب نے سو جوتے بھی کھائے سو پیاز بھی کھائے اور وہ جو متنادہ تین پیراغراف تھے وہ تین پیراغراف قادی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ نکال دیئے یہ تمام مسلمانوں کو مبارک ہو لیکن قائی صاحب کے ساتھ جو کو چھویا یہ پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں آپ جب اپنے قات سے بڑی بات کرتے ہیں جب آپ جو ہے نا اپنی اوقات سے باہر جاتے ہیں کہاں جو ہے نا مدنی آفتاب اور کہاں جو ہے نا تم لوگ دنیا دار ایکسٹینشنوں کے لیے باولے کتے بنے لوگوں کی منتیں کرتے بارال قائی صاحب نے ہتھیار ڈال دیئے یہ بڑا چھو ہے تمام لوگوں کو مبارک ہو قادیانی کافر ہی ہیں اور وہ اپنی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے لیکن قائی صاحب کے ساتھ بہت ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جونئر وکلا وہ تون تران کر کے توم اور تون کر کے بول رہے تھے اور یہ ہونا تھا قائی صاحب کو ہم نے بڑا بتایا ہم تو خیر چھوٹے لوگ ہیں بڑے لوگ انہیں بھی بڑا بتایا جن کی ویورشپ بہت زیادہ ہے انہوں نہیں بتایا کہ بندہ بان لیکن آج قائی صاحب کی تکور جو اڑتا تیر انہوں نے لیا تھا اپنی بیک میں ان کو تکور آ گئی اب ہم آتے ہیں مولے کو مولا نہ مارے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اب کس اس پہ یہ دونوں جرنیل آپ کیا چاہتے ہیں اور مولے نو مولا نہ مارے اس کو آپ نے ملا کے سننا ہے اور ملا کے پڑھنا ہے یعنی آپ ارتغل ڈراما دیکھ رہے ہیں آپ عثمان غادی آپ ڈراما دیکھ رہے ہیں یا آپ صلاح الدین ایوبی ڈراما دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ایک بات بہت زیادہ نوٹ کی ہوگی کہ ہر تیسرا مسلمان ہر چوتھا مسلمان یا ہر دوسرے قبیلے کا کوئی سردار وہ غدار ہے پتہ نہیں چلتا یعنی آپ اندازہ کریں کہ ارتغل کا جو بھائی تھا بڑا بھائی تھا یعنی عثمان کا جو چچا تھا دندار وہ غدار تھا تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے یعنی اس کا اپنا بھائی ارتغل کا جس نے بنیاد رکھی عثمانی سلطنت کی اور عثمان کا چچا عثمان نے اس کو قتل کیا تھا دندار کو اپنے سگے چچا کو یہی آپ پی ٹی آئے کہے یعنی عمران خان کے پیچھے نہ ایک تو عمران خان کے ساتھ خدا ہے یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اللہ پاک ہماری شہرائق سے زیادہ قریب ہیں دوسری جو سب سے بڑی طاقت ہے نا عمران خان کے ساتھ جس پہ عمران خان فخر کرتے ہیں جس کا عمران خان بار بار حوالہ دیتے ہیں وہ ہے عوام کہ جی میرے ساتھ عوام ہیں عوام کے سر پہ وہ جرنیلوں کو ٹکر دے رہے ہیں وہ جرنیلوں سے ڈیل نہیں کر رہے وہ کوئی بات نہیں مان رہے کہ جی نہیں میرے ساتھ لوگ ہیں لوگوں نے جو ہے نا وہ آٹھ فروری کو مجھے ووٹ دیا دو تیائی اکثریت دی لیکن اب جو ہو رہا ہے بڑا غصہ پٹا واقعہ ہے کہ جی وہ ایک بندہ وہ شور کرتا گڈریا وہ بھیڑیں چرانے جاتا اور دور جا کر وہ شور کرتا کہ جی شیر آ گیا شیر آ گیا یا کوئی کہانی میں کہتا ہے بھیڑی آ گیا بھیڑی آ گیا لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر پہنچ جاتے مدد کو ظاہر ہے جس طرح دھیاتوں میں ہوتا ہے وہاں پہ جاتے وہ آگے کہکہ مار دیتا لوگوں کو بڑا غصہ دک یار ہم اپنا کام کا چھوڑ کے آئے ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں تھا خیر دوسرے دن پھر اس نے اس طرح کیا دوسرے دن پھر گاؤں والے پہنچ گئے ڈنڈے سوٹے لے کر وہاں کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے جی لوگوں نے پھر برا بلکا تیسرے دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سچ مجھ شیر آ گیا یا بھیڑی آ گیا جو بھی آپ سمجھیں جانوروں کو نقصان دینے کے لیے کھانے کے لیے اب اس نے ماری چیخیں شیر آ گیا بھیڑی آ گیا لوگوں نے سنا لوگوں نے سنیاں سنی کر دی انہوں نے کہا جی اس کا روز کا ڈراما ہے دبا کرو پرے کرو جوہنا یہ جوہنا کیا کریں اس کا یہ رو دی اس نے اس کا ریوڑ چیر پھار دیا اس نے آ کر جوہنا ادھر گاؤں میں وہ پیٹنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ آ گیا ہم نے سمجھا پھر تم مزاق کر رہے ہو اب جرنیل کیا چاہتے ہیں یہ جلسے کینسل کرا گئے لوگوں کو کال دی جائے شیر آ گیا شیر آ گیا لوگ کوئی سندھ سے کوئی بلوچستان سے کوئی بھاول نگر سے اتنی اتنی سفید داڑی والے کا میں ٹی اس پہ فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے سارے گھار والوں نے منع کیا کہ ننجہ وہ خطرہ ہے لیکن میں جلسے میں آیا اور انہوں نے کینسل کر دیا سفید داڑی کے ساتھ میں عمود خانہ چکزہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں بتایا گیا جب آپ کسی اتحاد میں ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ علامہ ناصر باز شکوہ کر رہے تھے کیونکہ یہ یہی کر رہے ہیں عمر یوب بیرسٹر گوھر اس کے علاوہ جو ہے نا شبلی فراغ جو بھی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں شیر آگیا شیر آگیا شیر آگیا لوگ پہنچتے ہیں ڈنڈے سوٹے لے کر آگے سے یہ ہنس پڑتے ہیں یہ چال جو ہے نا اس چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش بڑی یعنی منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کو لیفٹرنٹ جنرل ریٹائر ڈی جی آئیس آئی مرہوم حمید گل جا دوں گے حمید گل نے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکاست دیں گے بڑا مشہور فکرہ تھا حمید گل کا اب کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی مدد سے پی ٹی آئی کو شکاست دینا اب یہ کیا کرتے ہیں یہ جیل میں جاتے ہیں آج آدم سواتی گئے بڑے پرسرار طور پر یہ جیل میں جاتے ہیں اور عمران خان کو کہتے ہیں اگر ہم باہر نکلے اگر ہم نے گیدرنگ کی اگر ہم نے جلسہ کیا نومی ہو جائے گا لوگ مارے جائیں گے اب عمران خان ان کو کیا کہے یعنی آپ پہ سوال ہے عمران خان ان کو کہے کہ لوگوں کو مرنے دیں میرے لیے اور لوگوں پہ کیس ہونے دیں نہیں وہ کہتا ہے چلیں چھوڑیں یعنی یہ پکچری ایسی پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑیں پر کرو اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی رہائی کے لیے کس طرح پارٹی کو کوں کہ وہ باہر نکلے مجھے ایک سوال کا جواب دیں پی ٹی آئی کے ورکر اور خاص کر پی ٹی آئی کے لیڈر کہ آٹھ فروری کو تم لوگوں کی کونسی کمال تھی کہ لوگوں نے دو تہائی ایک سریعت دے دی کیا کمال تھی بیریسٹر گوھر کی کیا کمال تھا علی یمین گنڈا پور کا کیا کمال تھا جو ہے نا وہ عمر یوب کا شبلی فراز کو تو دیکھا ہی ہم نے الیکشن کے بعد ہے ہاں اگر کسی نے کام کیا سب سے زیادہ تو وہ شیر افضل مربط نے کیا کسی نے کام کیا تو صدام ترین نے کیا کسی نے کام کیا تو سالہ ارکاکڑ نے کیا تو بھائی آپ بھی ان لیڈروں پہ نہ رہیں کہ یہ آپ کو لیڈ کریں گے جرنیل یہی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ جو عوام کا اور عمران خان کا رشتہ ہے وہ اس گڈریے کی طرح اور اس جو ہے نا وہ چرواہے کی طرح اپنے دھیات والوں کے ساتھ ٹوٹ جائے اپنے دھیات والوں سے کمزور ہو جائے اور جب اسی طرح کارکار کے نا یہ آپ دیکھیں گے یہ میری پریڈکشن آپ یاد رکھیں یہ جی عمران خان بریوں گے ایک اور مقدمے میں عمران خان کو ڈالیں گے عمران خان اس سے بریوں گے ایک اور مقدمے میں ڈالیں گے اور پھر ایک دن عمران خان بری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ان کا جو ٹارگٹ ہے ان کا جو مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان رہا ہوں تو عمران خان کو لینے والا عمران خان کا استقبال کرنے والا ایک بندہ بھی نہ ہو یہ ٹارگٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹارگٹ ہے اسی طرح دور کر کے کہ مولن مولن نہ ماریتا مولن نہیں مار سکتا یعنی پی ٹی آئے کو پی ٹی آئے سے وہ حمید گل والا فکرہ یاد کریں امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکاست دینا یہ آپ اس پہ کیوں کہ دوسرے کام تو یہ کرتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی دوسرے کوئی دہشتگردی کو روکیں کوئی جو ہے نا وہ ملکی دفاع پہ بات کریں کوئی ملکی میشت جو بنائی ہے وہ ایس آئی ایف سی نہیں ان کا جو مقابلہ چال رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئے اور عمران خان یعنی صبح سے وہ منصوبہ بندی شروع کرتے ہیں رات تک ان کی یہی منصوبہ بندی ہے کہ جی میں اور شپہ سالار یک جان اور دو کالب ہیں یہ فارم فورٹی سیون والے بھی اور یہ جرنیل بھی کیونکہ فارم فورٹی سیون والوں کی بچت قسمیں ہیں کہ آرمی اور آرمی نہیں آرمی کدھر جرنیل جرنیل اور پی ٹی آئے آمنے سامنے ہوں ایک دوسرے کے خلاف بیان آ دیں ان کی روٹیاں لگی رہیں جس دن ان کے درمیان کوئی برف پگلی تو یہ کدھر ہوں گے یہ سارے ہارے ہوئے ہیں جرنیلوں نے ان کو فارم فورٹی سیون دیاں کس نے دیاں سکندر سلطان راجہ کی اتنی اوقات ہے پوری قوم کا منڈیٹ چوری کر لیا اس کی اتنی اوقات ہے یہ جس نے کروایا ہر کسی کو پتہ ہے یعنی یہی تو اوپن یہی تو ڈسکشن ہوتی ہے یہ جرنیلوں نے کروایا اسٹیبلشمنٹ نے کروایا کہ ہم نے ان کو لانا ہے ہم نے عمران خان کو نہیں لانا زد ہے کراس لگ گیا ہے اب اس پہ سو یڑی ہوئی ہے کراس لگ گیا ہے اور ہم جس پہ کراس لگا دیں بس پھر اس پہ کراس ہوتا ہے کیوں کراس ہوتا ہے کس حدیث میں ہے کس آیت میں ہے ماذا اللہ یہ نہیں پتہ ہم نے کراس لگایا ہوا ہے تو پھر عوام نے بھی کراس لگایا ہوا ہے عوام نے بھی زد بنائی ہوئی ہے چلتے رہیں ہر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ملک میں جو ہے نا وہ استحقام لائیں سیاسی استحقام لائیں چین نے کہا یو اے ای نے کہا سعودیہ نے کہا ایران نے کہا پھر وہ سارے توبہ کر کے پیچھ اٹھ گئے کہ پھٹو نانل اپنا سر کو ہمارا کیا ہے خودی لڑو بھڑو کسی کی چونچ گم ہو جائے کسی کی دم گم ہو جائے مرو جدر جانا ہے ہمیں کیا وہ سارے سائیڈ مار گئے اور اب تو یہ اگست میں جو اجلاس ہو رہا ہے سات ارب ڈالر جو ڈیو تھے آئی ایم ایف کے وہ ایجنڈے پہ بھی نہیں ہیں میں تو بڑا خوش ہوں یعنی وہ سات ارب ڈالر جس پہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پھر کھائیں گے پییں گے انہا ملے اندہ دین تے ایمان روٹیاں شورت ڈولن تے چن چن کھونڈ بوٹیاں یہ انتظار میں بیٹھے ہیں سات ارب ڈالر آئیں گے اوہ پھر سپر مین پھر ہمارا سال ٹکا کے لگے گا کیا ٹھیکے کیا چھٹیوں کے بعد دودھ پھلانا اور کیا لڈرن بڈرن یعنی ہمارے ٹیٹ لگیں گے کیونکہ آ رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں اتارنے قوم نے یعنی لطیوہ تو یہ ہے نا لیکن اس اگست میں جو ان کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی امداد زہر غوری نہیں ہے میں بڑا خوش ہوں اللہ کرے ان کو ایک ڈالر ہی نہ ملے یہ دردر دھکے کھائیں یہ دردر مانگیں یہ کشکول لے کر مانگیں ان کو ایک روپے بھی نہ ملے کیونکہ انہوں نے کھانا ہے انہوں نے وہ سنا ہے وہ جو عرب پتی نتاشہ تھی جس نے پانچ بندے کچل دیئے اس نے دو دو کروڑ ساب کو مارے قانون اس کے ساتھ تھا حکومت اس کے ساتھ تھی سنا ہے وہ دبائی بھی پہنچ گئی ہے مبینہ طور پہ دبائی بھی پہنچ گئی ہے یہ ہے قانون یہ ہیں یہاں کے لوگ اور یہ ہیں پیسے والے یہ اسی طرح منٹ مارتے ہیں منٹ مارتے ہیں وہ جی زینی مریض ہے زینی مریض ہے تو اس کے شوہر کو الٹا لٹکاؤ جس نے اس کو گاڑی دی ہوئی تھی کہ جاؤ گاڑی چلاؤ اس کے شوہر کو الٹا لٹکاؤ لیکن آپ کو پتہ ہے تو بارال یہ نوجوانوں کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے کوئی کمپین نہیں چلائی آپ کا کوئی جلسہ نہیں ہوا آپ کے کوئی جھنڈے نظر نہیں آئے آپ کے کوئی فلیکس نظر نہیں آئے یہ کدھر تھے ترم خان جو پوزیشن لیڈر ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پارلیمانی لیڈر جو بنے ہوئے ہیں یہ کدھر تھے یہ تو تھے ہی نہیں آپ نے سارا کچھ کیا تو ابھی بھی آپ کرے نا ابھی آپ کیوں نہیں کرتے آپ ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی وارٹس ایپ گروپ بنائے لوگوں کو نشان بتائے لوگوں کو ووٹنگ کا طریقہ بتایا لوگوں کو نکالا میں یہاں چیخترہ لوگوں کو کہ جی ووٹ ڈالیں باہر نکل کے سب کچھ آپ نے کیا اب آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ عجیب تماش ہے آپ نے ان کو قومی سمبلی میں پہنچایا آپ نے ان کو ایسی والے حال میں پہنچایا آپ نے ان کی تنخائیں لگوائیں اب آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پی ٹی آئے کے نوجوانوں سے بھی درخواد یہ ہے کہ ان کی طرف دیکھنا چھوڑیں جرنیلوں کا پلان میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ عوام کو عمران خان سے دور کرنا چاہتے ہیں اس گڑریے اور اس بھیڑیے والی کہانی کے تحت آپ اس چکر میں نہ آئیں آپ عمران خان کے ساتھ جڑے رہیں یہ جو کچھ کرتے ہیں اور حارون رشید صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک بندہ نہیں مرتا جب تک وہ ایکسپوز نہیں ہو جاتا یہ سارے ایکسپوز ہو جائیں گے سب کا پتہ چل جائے گا آپ عمران خان کی رہائی پہ فوکس کریں آپ اعتجاد پہ فوکس کریں آپ تحریک پہ فوکس کریں باقی سب کو چھوڑ دیں جو کچھ جو کر رہا ہے جرنیلوں کا پلان آپ کو بتا دیا ہے کہ عوام اور عمران خان جس چیز پہ عمران خان پھدکتا ہے نا جس چیز پہ عمران خان سینہ تان کے کھڑا ہے وہ یہ کہ میرے ساتھ لوگ ہیں اور ابھی تک تو لوگ اسی کے ساتھ ہیں ستر فیصد اسی فیصد اور کیا گزرے گی اس کے دل پہ جب عوام اس کو پتہ چلے گا کہ عوام نہیں ہے میرے ساتھ میرا لشکر کہاں ہیں مولا میرا لشکر کہاں ہیں جس کا میں علمدار ہوں ابھی اسے پتہ ہے میں علمدار ہوں باہر میرا لشکر ہے ستر فیصد میرا لشکر ہے اور جس دن اسے پتہ چلا کہ بہتر میں سے اکتر شہید ہو گئے ہیں اور اسے کہا جائے گا کہ عباس تم علمدار ہو اور عباس آگے سے کہے مولا وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں علمدار ہوں اور عمران خان نے جس دن یہ پوچھ لیا آپ لوگوں سے کہ وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں علمدار ہوں جس کا اکتر سال کی عمر میں میں جیل کاٹ رہا ہوں ایسی نہیں ہے اتنی گرمی ہے اتنا حبس ہے میری عمر اکتر سال ہے مجھے کوئی سہولت حاصل نہیں ہے وہ لشکر کدھر گیا اس وقت آپ نے خان کو معیوس نہیں کرنا خبریں اور بھی ہیں اللہ پاکہ آپ کو آسانیہ تا فرمائے آسانیہ بانڈنے کی توفیق تا فرمائے اللہ کریم آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ رحم کا ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ